بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ برج ہوت یعنی پائیسز کے لئے سال 2022 کیسا رہے گا اور اس سال میں آپ کو کامیابی کے لئے کون سا اسم آزم پڑھنا چاہیے اگر کاروباری اعتبار سے دیکھا جائے تو کاروباری حضرات کو اپنے بزنس کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے یعنی کاروبار کے اعتبار سے آپ کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اس سال آپ کے مخالفین آپ کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں ایسے افراد جن کو 2021 میں نوکری نہیں ملی یا پرموشن نہیں ہوئی تو 2022 میں ان کے لئے بہت اچھے اثار نظر آ رہے ہیں روحانی اعتبار سے انہیں چاہیے کہ یا رزاکو یا باسیتو یا نافیو کا ورد روزانہ 581 بار کرنے کا معمول بنا لیں پڑھائی کے اعتبار سے برج ہوت یعنی پائیسے سے تعلق رکھنے والوں کو کامیابی ملے گی اگر پائیسے سے تعلق رکھنے والے بیرونے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے مئی سے جون کا مہینہ اچھا رہے گا برج ہوت یعنی پائیسے سے تعلق رکھنے والے شادی شدہ افراد اگر اپنے جیون ساتھی کے ساتھ پیار محبت سے رہیں گے تو ان کے لئے اچھا رہے گا ایسے لوگ جو شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لئے بھی اس سال آسانی پیدا ہوگی لہٰذا اگر روحانی تبار سے دیکھا جائے تو ایسے لوگ جو کسی بھی قسم کی رکاوٹ رشتوں کی بندش محبت میں دھوکہ وغیرہ جیسے مسائل کا شکار ہیں تو انہیں چاہیے کہ روزانہ دو سو انچاس بار سبحان اللہ یا باسیتو کا ویڈ پورا سال کرتے رہیں ان کی پریشانی رحمت میں بدل جائے گی اگر آپ اپنے مسائل کا حل بزریا استخارہ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں شکریہ اللہ حافظ